لو دوستو ترلوک فوڈ گیلری میں آپ کا فرصہ سواگت ہے میرا نام ہے ترلوک اور آج ہم بنانے والے ہیں گاجر کا حلوہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹھنڈیاں آ چکی ہیں اور ٹھنڈیوں میں گاجر کا حلوہ نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھی ویورز اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوڈفیکشن آپ کو ملتا رہے گا تو دوستو کرتے ہیں ویڈیو شٹارٹ پر دوستو میں نے لیا ہے دو کلو گاجر جو زیادہ موٹی نہیں ہے نورملی جو سائز ہوتا ہے اپنا سائز میں لینی ہے کیونکہ اس میں ریڈش کلر تھوڑا سا زیادہ رہے گا جو کی کافی اچھا رہے گا دوستو یہاں گاجر کو ہمیں گریٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک کسی پرکار سے ہمیں ان کو گریٹ کرنا ہے کہیں ہاتھ اوٹ میں ہمارے نہ لگ جائے ٹھیک ہے تھوڑا سیفٹی سے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہماری جو گاجر ہے وہ گریٹ ہو کر تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ انگریڈینٹس ہیں یہاں پر میں نے الائچی لیا ہے ایک چمچ ایک نٹ مگ لیا ہے جائفل اور ڈائسو گرام میرے پاس یہ کھویا ہے اور یہاں پر ہم گیس سٹارٹ کریں گے اور اب رکھیں گے لوہے کی کڑائی اور اس کے بعد جو گاجر ہم نے گریٹ کر کر رکھے تھی ان کو اب کڑائی میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو آرام سے ہم چلائیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک کسی پرکار مین یہاں پر ہم کو موشیر کب کرنا ہے ابھی ہم اس کو ڈگ دیتے ہیں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو موشیر ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اس میں ابھی ایک لیٹر ہم ملک ایٹ کریں گے ملک ایٹ کرنے کے بعد اس کو چلائیں گے اور یہاں پر بھی ہم کو مین جو ہے وہ جو ملک ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں گاجر کا جو کلر ہے وہ مل چکا ہے اور ٹھیک کسی پرکار سے ہم کو چلاتے رہنا ہے مین تو یہ ایکی ملک ریڈیوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافیت تک ریڈیوز ہو چکا ہے اس کے بعد ابھی دو کلو گاجر میں میں نے چار سو گرام چینی ڈالی ہے اور چینی ڈالنے کے بعد ابھی کیا ہے جو گاجر ہے ہمارا وہ پانی چھوڑ دیں گے یہاں میں دکھانے کی کوشش بھی کروں گا آپ کو مین اب یہ چینی کے ساتھ ہی پکیں گے اور یہاں پر ایک چمچ ہم نے ڈالنا ہے لائچی پاوڈر اور یہ ایک چمچ نٹ مگ جائفل پاوڈر ہے جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے جو ہمارا فلیور انہینس کرے گا اور اس کے بعد یہ کچھ ڈرائی فروٹ تھے کاجو اور بادام تو ان کو اس میں ایڈ کر دینا ہے اور کچھ میں نے بچا کر رکھ لیا ہے جو جو گارنیشنگ کے ٹائم ہم اس میں ڈالیں گے ان کو خوب اچھی طرح سے ہمیں مکس کرنا ہے اس کے بعد یہ ڈھائی سو گرام کھوڑیا تھا اس کو بھی ہم نے اس میں مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے ملانا ہے ریولر مکس کرتے رہیں گے اور اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گھی گھی سے گاجر کے علوے کو کافی اچھا فلیور ملے گا اور یہ ہمارا گاجر کا علوہ بن کر تیار ہے دوستو اب باری ہے گارنیشنگ کی تو یہ گارنی شکر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمینٹ کر کر جب آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکیو فور ووچی